وینر میں نہیں زیند ہے اسرائیلی برینڈز کا ہر ایک قطرہ فلسطینیوں کے لیے شدید خطرہ پیور پاکستانی برینڈ زیند اپروڈک بائی پنجدنی ایکوہ سیلوشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ہوں ارفان ساغر آپ دیکھ رہے ہیں بریس ٹرک یوٹیوب چینل میرے صاحب مجید جناب جعوی رشید صدیقی صاحب آج ہم بات کریں گے کچھ چند روز قبل ہم نے جو ہے ویڈیو کی تھی اور اس ویڈیو میں شہباز شریف بزرعظم شہباز شریف اور محسن نقبی کے حوالے سے جو اختلافات تھے اس کے حوالے سے ہم نے یہاں پر بات کی تھی جویس صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ چیزیں ڈسکس کی تھی تو اس پر اب جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے منسٹری میڈیا اور اس کے علاوہ دیگر یوٹیوب چینلز پر بھی اب وہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے جو سب سے پہلے ہمارے اس ٹیسٹرک چینل پر آپ نے دیکھا رہا ہے اس کے علاوہ آج کے موضوعات میں ہمارے جو ہے سب سے اہم جو موضوع ہے وہ ہے عمران خان کا جو جیل سے پیغام آیا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ جو پیغام ہے جیل سے وہ کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں مطلب کچھ پارٹی حوالے سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو جاویز صاحب کیا پیغام ہے عمران خان کا جیل سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں دیکھیں یہ اطلاعات نہیں ہیں البتہ جنبیدار سرائے جو ہے وہ یہ کہ جو پیٹی آئی کی پورٹ پرمیٹی کا جو اطلاف ہوا رہے ہیں جس کے لیے صدارت جو ہے وہ چیئرمن موجودہ جو چیئرمن ہے درستر کوہر نہیں کی اس میں جو پارٹی کے پیغرٹی جنرل ہیں انہوں نے بانی ٹی ٹی آئی کا پیغام کھڑ کر سنایا ہے اچھا یہ کورٹ پرمیٹی کا اجلاس اس لحاظ سے تھوڑا سا ایک نیا موڑل کہہ دیں کہ اس میں پہلی مرتبہ بحث یا اپنی کورٹ پرمیٹی خیریار خانہ اپنی بھی ایک ٹی ٹی آئی حکومت میں وفاقی وزیر مملكت برائے داخلہ رہے ہیں اس میں انہوں نے بازت پر پر تو باتیں تھی ٹیم بازت پر چیئے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جی علیمہ خان کا پارٹی سے یا علیمہ خان کو پارٹی قبول سے جو اور کوئی بھی یا پارٹی غینما جو ہے وہ اس سن میں یعنی پارٹی سکتریوں کے حالے سے وہ علیمہ خان کو ریپورٹ نہ کریں اور اسی طرح انہوں نے چونسورا پیغام اپنے بھانجے مہر نیازی کے لیے دیا ہے ان کو بھی پارٹی قبول سے لا تعلق رکھ جائے تیسرا اچھا یہ پیغام جو تھا یہ عمر ایوب خان نے جو راکی نے ان کے سامنے پروسٹ ہایا کہ یہ چیئرمن بانی چیئرمن سی آئی کا جیل سے بکا اچھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کہتے ہیں کہ وہ حماد اظہر انہوں نے استیفہ دیتے ہیں ان کا استیفہ نامنجور کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے پیرستر گوھر کو پیغام میں کہ وہ ان سے مل کر کے جو ہے ان کے جو تحفظات ہیں اب اس میں جو سیاسی مبسلین ہیں یا پرشک کی طور پر جو آگاں ہیں وہ ان کے خیال میں کہ اگر بانی چیئرمن یہ پیغام عمر ایوب خان کے ذریعے عراقی نے کور کمنٹنگ کو سنانے کی بچائے از خود اپنی بہن کو اس وقت دے دیتے جب وہ ان سے ملاقات کے لیے اڑیالہ جیلہ تو شاید زیادہ بہتر ماشر کی اتبار سے بھی وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ آپ پارٹی کی سرگرمیوں سے لا تعلق ہو جائے ہیں یا پارٹی سے آپ کوئی تعلق نہیں کی طرح کی آپ کوئی سیاسی بیان بازی نہ کریں ممکن ہے کہا ہو جاوے صاحب ان کو یہ بھی ممکن ہے اب یہ خیر آنے والے وقت میں ابھی واضح ہو جائے گا لیکن یہ بات پتا ہوں انضروری سرائج ہوئے ہیں اٹی آئی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو نشتہ کچھ اقتا قبل جو ہے وہ پشرا بی بی تی بی پارٹی کے گرفت کافی مضبوط ہو رہا ہے اور وہ ہدایات بھی جاری کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے وہ آرڈیو لیکس کی سامنے آئی گئی لیکن پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگدم سے پشرا بی بی جو ہے وہ سائٹ ہو گئی اور وہ سائٹ ہو گئی یا کر دی گئی یہ تو فیریک خود پیٹ گئے کہ لوگ جانتے ہوں گے کہ اصل نہیں کیا معاملات ہیں لیکن ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے یہ بات کہی جا رہے ہیں شدید سر جنگ جو ہے وہ شاید بھابی اور نند کے درمیان ہے تیسری طرف یہ کہ یہ بات ہی کہی جا رہی کام آباد میں تو سیاتھی حلقے ہیں کہ جناب ایک طرف جہاں ہم نے بھی کچھ اچھے قبل چیز بات کیا تھا کہ اگر ایک طرف جو ہے وہ اپنی موک چلا رہے ہیں تو دوسری طرف اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ پھر اصف پیتر کب یہ بروک اٹھ کر کے سامنے آ رہا ہے اور تیسرے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اپنا پریسٹر یہ پریسٹر علی زفر اور شیر افضل مروت شیر افضل مروت والا گروپ جو ہے یہ بھی ایکٹیف ہوا ہوا تھا اور پھر جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو علی امین گنڈاپور کا بھی ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا اور اسی وقت میں نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ انجلول خانہ ایک اور بڑا طاقت بر گروپ ہے جو علیمہ خان کے ساتھ جو علیمہ خان کو پالو کرتا ہے تو وہ ویل ویل والی ایپی ایسی یہی استعمال کیا تھا کہ چار پانچ چھے گروپ ہیں اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے اور جو جاتا تھا ڈیالا جیل پہ پیغام لے کرکے جاتا تھا کہ جیسے پانچ چیئرمن وہ اس سے خوشی کو بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے کو نایات جالی بھی کرتے ہیں اور ایک عجیب جس کو کہتے ہیں کہ انورٹیڈ کام حاضر میں سیاسی تماشا یہ بھی تھا کہ جتنے لوگ جیل کے باہر کھڑے اوپر ٹیڈیالا جیل کے باہر کیا سکتے ہیں تو وہ بسا اوقات نہیں بلکہ تمام وقت ایک دوسرے کے بلکل مخالف بیان دے رہے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہوئے ہیں اگر شیڈ افضل مرون جیل سے باہر کھڑے اوپر کوئی بات کر رہے ہو پیسے تو بینسٹر گوھر کی جب سکتے ہو رہی ہوتی تھی کچھ دیر بعد ہی تو وہ ان کے بلکل اگینسٹ ہوتی تھی بینسٹر علی زفر کی بہر بات ہوتی تھی علی امین گنڈا پور کی جانے سے بزرگ اور پھر جب علیمہ خان آتی تھی تو پھر ایک نئی بات سومنے آتی تھی تو خیر باران دوسری طرف یہ بات بھی مطلب اب کانی پی ٹی آئی کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس طرف سے گروپ بازی کہاں البتہ میں نے کچھ بھی یہ بات تھی اور اب بھی یہ بات تھی کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت کے سپورٹ کہ جب پیپلز پارٹی کی قیادت بیرون ملک مخلی تھی تو پارٹی میں جو ٹی چانڈ پروپس ہمارے سامنے مطابق تو ظاہر وہ ایک دوسرے سے باہم تستورے باہم تستورے باہم تستورے لیکن پارٹی قیادت کی امریلہ میں سب یک جاؤں پھر اس کے بعد ہم نے یہی طرح سے عمل مینویٹ کی قیادت کے ساتھ دیکھا کہ جب وہاں پر پتہ یہ چکا تھا کہ جی تو ابھی جنرل مشرف کے دور کی بات کر رہے تو میاں نواز شریف جب وہاں پر تھے تو اس پارٹی کی قیادت جاوید حاشمی کر رہے ہیں جب پارلیمنٹ بنی اور اس کا جب اداس ہوا تو اس میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن کے لیے میاں نواز شریف نے جاوید حاشمی کے وجہ چودری نصار علیہ حاج کا انتخاب کیا تو وہ پتہ یہ چل رہا تھا کہ یہ شاید بہت زیادہ گروپ ہیں لیکن آہ سیاسی مبسمین کا یہ کہنا ہے کہ جو پارٹی قیادت ہوتی ہیں وہ یہ سیاسی حقوقتیں عملی کے تحت کرتی ہیں تاکہ باہر جو کیونکہ وہ تو ابھی اس وقت عوام سے یا لوگوں سے ڈیریکٹ اٹریکشن میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوں کہ باہر والے وہ اس قدر طاقتور ہو جائیں شاید پھر وہی لا تعلق ہو جائیں جو اندر ہیں اب اس میں خود ہو سکتا ہے کہ پیپس پارٹی کی قیادت کی یہ حکمت عملی تھی جو نظر آئی کی قیادت نے بھی یہی حکمت عملی اپنائی این ممکن ہے کہ والی پیسے آئی بھی یہ سب پچھ اپنی حکمت کے تحت کر رہے ہوں اور پر سکتا ہے کہ ان کا ارادہ کچھ اور ہو لیکن جو ہوگا وہ پھر سامنے آ جائے گا آجا یہ جاور ساب جی جی آجے بتائیں انگی حماد اظہر کے استیفے کی کیا وجوہات ہیں اس کی کی ya لاتے ہیں جی اس میں ایک تو حماد ادھر صاحب کی جانت سے دور تحفظات کے حوالے تو ترائے بتاتے ہیں کہ حماد ادھر صاحب کو ایک تو علیمہ خان کی سرگرنیوں کے حوالے تو تحفظات ہے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ ان کے پاس ایک بڑی ایند ذمہ داری ہے اور وہ مفروض بھی نو مائی کے حوالے سے تو مفروض بھی مفروض کی وجہ سے تو ایک وہ تحفظات تھے دوسری بات یہ کہ ابھی گزشن جو کہ انتخابات ہوئے تو اتنا پارٹی تکلوں کی تقسیم کے حوالے سے کچھ ایزامات جو ہے ان لوگوں پر لگے باقیات پراتے جنہوں نے شہد تقسیم کا فیصلہ تو حماد ادھر اس وقت جہ چاہتے تھے کہ جو زمین انتخابات ہو رہے ہیں اس کے پیس لے گئے اختیار کم از کم اگر وہ پنجاب کے صدایتوں سے ان کو دیا گیا یا کم از کم ان کی رائے کو وقتیت دی جائے جو زمین انتخابات ہو نہیں ہے اب اس پہ وہ تحفظات کیسری بات یہ کہ کیونکہ ماد ازر برائے رات بانی ٹی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں نہیں اپنی مفروضی اور اپنی جو پوچھتے تھے تو چونکہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئے تو شاید وہ سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں یا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر وہ کٹا ہوا یا لا تعلق سا محسوس کر رہے تھے اور دیکھا یہ خیال تھا کہ جی ان سے کسی طرح کی بھی کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی ہے اچھا اس خیال کو اس بات سے بھی تقدر ملتی ہے کہ بانی ٹیرمن کی جانت سے موجودہ ٹیرمن بیلس پر گوھر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آماد ازر سافرزات مل کر ان کے سافرزات کو سور کریں جو مطبع بازے ایک پیرام نظر آ رہا ہے دوسرے تو علیمہ خان کی جو بڑھتی ہوئی سیاسی ریفت تھی کیونکہ یہاں تک بھی جو جسا جنہیں بات کرنی گئی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ چیئرمن پیٹی آئی کے منصف کے لیے علیمہ خان کی زیادہ طاقت اور دکھتا ہے تو اس اس خیال کی بھی مطبع ایک طریقہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقی ہو گئی جو سرے حماد ازر سافرزات ہیں وہ اب اس حوالے سے کس تک دین میں کس تک نہیں ہوئے یہ جسے کہتے ہیں کہ آنے اچھا یہ 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 بتائیں جاوی صاحب آئی جی سندھ کا تو فیصلہ ہو گیا ہے اور اب جو معاملہ ہے کیونکہ سندھ والا معاملہ تو نمڑ گیا ہے جو ہم اس دن ایک پروگرام میں بسکس کر رہے تھے جو شہباز شریف صاحب کو ابھی جو مشکلات درپیش ہیں میں سے یہ تھی کہ آئی جی سندھ کا معاملہ تھا اور سب سے اہم جو تھا وہ تھا محسن نقوی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو معاملہ چل رہے ہیں تقرریوں کے حوالے سے خاص طور پر جو ایک سیکرٹری داخلہ کی تقرری اور پھر اس کے بعد آئی جی اسلام آباد کی تقرری وہ کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے دیکھیں اس میں آہ آہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اختلافات کے حوالے سے میں نے یہ جاتا دستعمال کیا تھا پر پر پروگرامی بھی جو ہم نے یہ خبر کی جس میں نقطہ نظر کا پر ہے محسن نقوی صاحب سب سے طریق نگرا وزیر اعلیٰ پنجاب پر پر پرکار کر کے آئے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جو آپ آپ تو نقطہ نظر کہہ رہے ہیں اس کے بعد نجم سیٹھی نے پروگرام کیا انہوں نے تو گیا کہ ٹھن گئی آپ دونوں میں ٹھن گئی ان کی چڑیا ان کی چڑیا نے تو خبر دیئے کہ ٹھنی گئی ہے تو سر ان کے پاس چڑیا ہے جیچی کے پاس تو سر ہے کوئی پیسر رکھتا ہے میرے پاس تو سر رٹیل ہوئی اور کراچی میں شطر مرگ ہے اور کراچی میں شطر مرگ میرے پاس سر رٹیل ہوئی نہیں تو میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا اور میں اس کو ٹھنے کا لفظ یا خلافات میں نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیم سٹر شہبہ شریف اور وفاقی وزیر اداخلہ بحثیت صاحب پنجاب میں ان کی جو کار کر دیگی رہی ہے یعنی جیسے آپ سے کہا کہ تمیل کری مدران تو ان کو سپیڈ کہا جائے شہباز سپیڈ کے بعد موسین سپیڈ موسین وہ سپیڈ نہیں کہلاتے تھے ان کو سپیڈ کہا گیا اور یہ بات بھی جس طرح متحرک شخص ہے اور جس طرح انہوں نے ڈگیور کیا ہے اس سے تو ان کا جو دشمن ہے وہ بھی اس سے اگر کر دیتا ہے تو اچھا یہ بات بھی اپنی ایک ایسا یہ کہ دیکھر وہ وفاقی وزیر اداخلہ ہیں تو یہ ایک پھول ٹائم جاؤگ ہے تو وفاقی وزیر اداخلہ کی حصیت سے ان کو میری اپنی بھی ناقص رائم ان دوریا میں طریقہ کار ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ٹیم بنائے اور پھر آپ کے ڈیلیوری کی طبقوں رکھیں اور اگر اس پہ کوئی کوششن آئے تو پھر پرنس پر ان سے کریں کہ جی آپ نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا لیکن یہ طریقہ کار بلکل غلط ہے اچھا یہ وفاقی وزیر اداخلہ ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس پی دلے کا مدار ہے تو ایس او چوت کی تقروبی کا ایس کے پاس اور پہلے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے برقسمتی ہے کہ اگر اس او چوت لگائے گا آئی جی تو ایس پی سے کس حوالے سے آپ پوچھیں گے بھائی دی ایس پی سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب آپ نے لگایا ہے تو آئی جیتا جواب کریں اچھا خیر یہ ایک علیدہ بحث ہو جائے گی اس پر ایک علیدہ پروگرام کرنا چاہیئے غلام نبی محمد صاحب کا نام جو ہے وہ صدق کو پچھاتی تھی وہ بہنیت بلکل عالی جیتا ہے عالی جیت سے پہلے بھی وہ بلکل عالی رہے ہیں اچھے اوپیسر ہیں لیکن مغرب کے ساتھ آئی جیشن اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا اچھے 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 تیس کی تفروری جو ہے وہ وفاق کرتا ہے یہ تو خیر دیکھنا پڑے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ وزیراعظم میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھے اچھے تیس کی تفروری جو ہے وہ وفاق کرتا ہے لیکن اس کی بیٹی مشاہد اور اس کا طریقہ کار ہے کسی ہی سے چار نام بیٹی تھی ہیں وزیراعظم میں با ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو چیس سیکرٹی اور اس کو آئی جیس ریکارٹ پہ لگا دے تو پھر وفاق اس کی ایک کو نام کو چوٹ کر کے پیش کرتا ہے اب جہاں تک مین مستہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی تک سیکرٹی داخلہ کی تقروری کا مسئلہ اسے کہتے ہیں نا کہ وہ حل ہے اچھا اطلاعات یہ ہیں کہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں یعنی کہ محمد نقلی صاحب کی خواہش ہے کہ ان کا آئی ٹی پجاب ان کو آج تمکہ بھی نہیں ہے ان کو سیکرٹی داخلہ کے طور پر اپنے ساتھ آج آپ کے پرانے تو اس قائم علی شاہ صاحب کو بھی تمکہ شاہ صاحب کو ببارک ہو شاید لوگوں کے علم نہ ہو میں آپ کو بتاؤں کہ خوٹو صاحب جب وزیر آزم تھے تو صاحب قائم علی شاہ اس وقت سندھ کے وزیر روین اُس وقت خیر میں ایک دوسری بات آپ سے یہ کر رہا تھا کہ آئی ٹی پنجاب وہ آج تمکہ بھی رہے ہیں ان کو وفاقی وزیر داخلہ لگوانا چاہتے ہیں ہیں آہ وہ سیکرٹی داخلہ لگوانا چاہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ موٹی تک ہی اپنے ساتھ تو ان سے کمفرٹ پی کرتے ہیں کمفرٹ زون میں رہیں لیکن لہور کے جو ذرائع ہیں ان کی سکر کہنا ہے کہ جو موجود آئی جی پنجاب ہیں ان کی پہلی تنظیف ڈی جی ایف آئی اے لگنا ہے مطبع اگر وہ سیکرٹی داخلہ لگائے جاتے ہیں تو ایک سی لیکن ان کی اپنی خواہش مرضی اور بنشاہ یہ ہے کہ وہ ڈی جی ایف آئی اے لگتا ہے اچھا جو ڈی جی ایف آئی اے لگتا ہے اس کا بھی فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ ہی کرے گی کہ ایف آئی اے انہی کی وزارت کا ایک ماتحد دار دوسری طرف آئی جی اسلام آباد کی تقدوری کیوں جسے کہتے ہیں کہ ابھی حل طلب کسی طرح چیف کمشنر اسلام آباد کی تقدوری حل طلب اور سیکرٹی داخلہ اور ڈی جی ایف آئی جی تحال فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے محتر نظر میں فرق نظر آ رہا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم آہ اس ضمن میں جو ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ وفاقی وزیر داخلہ کی قوائش ہے ملتی ہے اور بنشاہ ترجیح دے کیونکہ میاں شہباز شریف کی اپنی حکومتی اور انتظامی صلاحیتوں کا اتحار اپنے سیاسی ساتھیوں کے بجائے اپنی انتظامی پیشیمدی کے زیادہ بہتر تو وہ سیاسی کارکنان اور سیاسی زیادہ ماؤں سے زیادہ کروکریسی ہوتی ہے اس کے ذریعے اپنے حقامات پر عمل ضرابت کی لقیبی بناتے ہیں تو وہ اچھی طرح واقع ہے کہ دروکریسی آپ کی منشی اور بنشاہ کی ہوگی تو وہ زیادہ بہتر تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے ماضی کے تجربے وہ موسیل لقی صاحب کی ٹوائس کو زیادہ اہمیت دے گی بلکل لیکن حقیقتاً کیا ہوگا اس کے لیے بلکل انتظار کرنا بہت 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 شکریہ جاوشی ستیگی صاحب یہ تھی آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے